موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین انتخابات کے موقع پہ گلی محلوں کا محول بھی کچھ بدلہ بدلہ نظر آتا ہے اور خاص طور پر اگر کسی گلی محلے میں امیدوار رہتا ہو تو پھر اس محلے میں بہت دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے چند رہائشوں سے جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جنیت صاحب آپ نے انتخابی مہم کے حوالے سے مجھے مافیوززمیر بیان کرنے کا موقع دیا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جی جی تو میں نے آپ کو مافیوززمیر بیان کرنے کے لیے آپ نے نہیں بلائیا میں نے جو آپ کے محلے میں بدلہ ہوا محول ہے اس پر بات ترنے کے لیے بلائیا محول میری وجہ سے ہی بدلہ ہے جی ہاں محول انصاب کی وجہ سے ہی بدلہ جنیت بیا یہ وہ شخص ہیں جن کو سارے محلے نے دیکھا ہوا ہے مداری کے سامنے بندر کے ساتھ لڑتے ہوئے اور اب ریکھیں گے آگا اچھا لڑتے ہوئے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہر گھر کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا فراد کیا ہوا ہے اور اب یہ الیکشن میں بیٹھ کے ہر گھر کے ساتھ رابطہ پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں محلے کا ہر شخص جانتا ہے کہ موصوف بتھوں کی ہنڈے دیسی مرگی کے کہہ کے دکانوں پر سپلائی کیا کرتے تھے اس کو کیوے میں رنگ کے جی ہاں فراد موصوف کی جملت میں شامل ہے اب چھوٹی موٹی فیکٹری ڈال کے محلے کے سیٹھ بن کے گردن میں سریعہ ڈال کے کئی سالوں سے پھر رہے ہیں اب چونکہ پروگرام بن گیا الیکشن پہ کھڑے ہو نیکا اب سب سے رشتے دار گیا نکالنی شروع کرتے ہیں اتنے سے تو ہے ان کی گردن میں سریعہ تو نہیں کومن پن ہو سکتی ہے ارے میاں وہ کومن پن ہی تو نکلی اب اچھا کیا بتاؤں آپ کو یہ تین چار دن پہلے اپنے دروازے کی آگے کھڑا تھا موصوف کی گاڑی محلے میں داخل ہوئی ہے ہم نے سوچا کہ آگئے ہیں بغیر سلام دعا کے نکل جائیں دروازے کی آگے بریک لگائی پچھلا دروازہ اتر کے کھولا اور ہماری ہی بیغم صاحبہ ان کی گاڑی میں سے برامت ہو ہم نے کہا وہی ہے کیا جکر ہے کہنے لگے کہ بہن ہماری سبزی لینے گئی ہوئی تھی دوب میں پیدر آ رہی تھی ہم نے گاڑی میں بٹھایا بھے چلو بہن ہم تمہیں اتار دیتی ہیں پہلے تو ہم نے یہ کہا گومن نکال دیں پھر ہم نے ان کو کہا کئی سالوں سے آپ کو بہن دوب میں سبزی لے کے آتی نظر نہیں آئی یہ الیکشن کے دنوں میں ہی نظر آئی کہنے لگے نہیں بھائی جرت نہیں ہوئی دل تو ہمارا پہلے بھی جلتا تھا کہ ہماری بہن دوب میں کہاں نجل ہو رہی اور تو اور بھائی صاحب نے مجھے سبزی کے پیسے بھی نہیں دینے دیئے تو پھر راستے میں اسرائیل کسائی سے آجا بھی لو گوشت اور آجا بھی لو کیمہ بھی لے لینا تھا یہ تو میں بھولی گئی ووٹ تو اپنی مرضی سے ہی دیں یہ کون سے مرضی ہے دیکھئے اگر یہ لوگ بے وقوع بناتے ہیں عوام کو تو پھر عوام کو بھی بہتی گندا میں ہاتھ دولینی جائیں ووٹ نہیں دے گا کوئی شخص بھی اس آدمی کو لطیفی صاحب صرف آپ بھی مجھ سے نراز ہیں پورا محلہ میرے ساتھ ہے یہ دیکھیں بڑھ صاحب بھی میرے ساتھ ہے بڑھ صاحب آپ کے ساتھ کیا ہے یہ تو صبح صبح نرے نرے جاتے ہیں رات کو نرے نرے واپس آتے ہیں نہ جلسے میں ہی ساتھ نہ جلوس میں ہی ساتھ بڑھ صاحب جس لیے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ہماری تو دیوار سے دیوار ہے وہ جو عام کی پیٹی ہر دوسرے دن آج کل پہنچ رہی ہے نا ان کے عام اوپر سے محترمہ نکل کے کہتی ہیں کہ صرف انمر رٹوڑ لائے ہیں اچاری عام بھی پانچ کلو لے آتے ہیں آئے آئے اچاری عام کہنا ڈیڑھ ہزار پہ کلو ہے دس کلو تھے میں عام لے کے آئیاں لو بھئی دس کلو لے آئیں یہ اپنی زندگی میں بٹ واحد آدمی دیکھا ہے جنے دمیان جو اچاری عام بھی پولا کر لیتا اور اوپر سے اگر محترمہ فرمائیں کہ اچار کے لیے لائی ہوں تو کہتی ہیں یہ تو پولا ہو گیا یہ تو چوز لے لی دو واقعی بڑسا تھے اپنی قسم دے وحد آدمی نے پیزے تھے دال رکھے کھا دے چاچو خدا کے لیے اپنی لڑائی جگڑا چھوڑ دے اور میرے ابو کے انتخابی نشان پر مور لگا دے دیکھا آپ نے محلے میں سب سے بطنی لڑکا ہے لیکن اپنے پاپا کے لیے ایسے منٹیں کر رہا ہے جی میں یہ دے پیودہ جگردہ پریشن ہے اب بتاؤ اب بتاؤ بابر میاں نے ملکل سچ کہی سچ کہی یہ وہ لڑکا ہے جو کسی کو نہ جی نہ جناب چچا نہ بتی جا آج دیکھئے کیسے مودہ بنے ہوئے اچھا انتخابی نشان کیا ملے آپ کو جی خرگوش خرگوش اچھا لبا خدا اس نے موں سے بتایا خرگوش تو پتا چلا وہی خرگوش ہے اور نہ ایسا کنجوس آدمی پتہ نہیں کس پینٹر سے سستے بوڑ بنوائے وہ خرگوش کتہ لگ رہا ہے ہم تو آپ اس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کتہ تو کہی ہوں گا ہوگا یا میں نے کہا جس کے کان کڑے ہوگے وہ کتہ ہوں گا ستیسی بھائی ہے وہ خرگوش یہ اس کی بیٹھنی کتے والی ہے اگر وہ کھڑا ہوتا آپ کو خرگوش لگتا تو اس بدبست سے کہنا تھا آپ نے اس کی تصویر بناتے ہوئے اسے کہہ لیتا سٹینڈ پلیز سائن پلیز ہی سے رمو سے نکلتے آپ لوگ ہوگے ہاں بلکل خود الیکشن پہ کھڑے ہوگئے ہیں اور انتخابی نشان کو بوڑ پہ کھڑا نہیں کیا چکتائی صاحب کے جو تندر اس خرگوش لیند ہے تو اڈے خرگوش نہیں ہے تو لتا ہی مریان ہے بٹن کل آپ خود دیکھئے گا بوڑ ڈالے گی ہر چا چیتائی زیڈ ایم چکتائی زیڈ ایم چکتائی کل لے ہی پیو پتر نارے مار دے اور لگ دا کم پین نہیں چلا رہے مانگن جا رہے ایک بات یاد رکھے نہ جھکنے والا نہ بکنے والا وہ چکتے تو اسی اس گلوں نہیں تڑھے لاکش در دے دیکھتے تو اسی اس گلوں نہیں لیندہ ہی کوئی نہیں تمہیں کیا معلوم پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا جس دن بٹنے پھوک ماری نا چراغ کیا تنہیں ٹرانس فارمر بھی بجھ جائے گا ارے بھائی آلا تعلیم یافتہ تینہ جماعتا نو کڑی تعلیم کہہ رہے ہیں بانٹن کل آم ووٹ دیکھ تعلیم کون دیکھتا ہے بلکہ آپ اس کی رنجشیں ختم کریں مجھے کامیاب بنائیں میری کامیابی آپ کی کامیابی ہے میری عزت آپ کی عزت ہے بے کامشی تمہاری عزت ہماری عزت پانی والا پائپ اس کا پکڑتے میں نے موٹسائیکل دھونا شروع کیا ہے اندر سے نکل کے بلچ جاتی کتنی جروکرتی کوئی ہے کہہ رہا پائپ ہے اپنا پائپ مہائی گے اپنی موٹسائیکل دھونے کے لیے گونگر نکالیے لتیشی صاحب چھوڑیے بہن بھائیوں میں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے ارے رہنے تو بہن بھائی ہماری تو والدہ فوت ہوئی تھی تو تم لوگ افسوس کرنے بھی نہیں آئے تھے گونگر نکالیے ورنہ والدہ فوت ہوئی ہے ہم آپ کو بھی فوت کر ڈالیں گے کیا ہو کیا تو لیٹ نہیں آیا جانازے میں نہیں آئے اور جب پوچھا تو کہنے لگے جس دن آپ کی اممہ فوت ہوئی تھی اس دن پنجاب نہیں جاؤ گی کہ آخری شوتہ اگر وہ مصر دیتے تو پھر دوبارہ نہاں سے دیرتے ہم نے کہا بتوقت وہ پنجاب جائے نہ جائے ہماری اممہ تو دنیا سے چلی گئی لطیفی چاچا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے آپ پلیز ووٹ ہمیں دیجئے گا آرے بدبختہ آنا جانا تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اممہ ہماری بھانچی کی مہتی پہ گئی ہوئی ہے دنیا سے چلی گئی ہے وہ بچہ ہے غلطی ہوگی میرے بندے بین ہاتھوں کی طرف دیکھو اللہ معاف کرے الیکشن بھی کی چیزیں اے نیا معافی ہیں تو تو فرم تیرانی چاہ گا تارس وام نے نہیں مجھے آپ جو کہیں گے میں مانوں گا خاک مانے گا چو آج تک گلی کا نام تو لطیفی شریٹ رکھا لی ہی ہے کونگڑ نکالیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو گرسے نکال دوں بھائی بڑا ہی ڈڈڈا چاچا لطیفی پچھلی تفہا بھائی کونگڑ کٹ کے بورڈ پان گئی ہے اُتھے پولنگ سٹیشن دے لاتی چارج ہوگیا بھائی کونگڑ کٹ کی بجا سے نہیں اولیٹ بھائی تھی پولیس کا ٹندہ تیری کمر میں لگاؤ نا تیرے کیسے لپتی این تیری اولیٹ بھائی میں بھائی کو گاڑی میں لیکھر جاؤں گا ای بھائی رہنے دے دو اپنی گاڑی بھائی دی ایک پرابلم ہے نا بھائی گڑی کی بیاد جاندی اترنا ملے ضرور دیکھ دی آنے بہتو سرہ ناسک مزاد ہے اس لیے گر جاتی ہے امپالا گاڑی تھی جدی پشتی رئیس لوگ تھی وہ امپالا رکھتے تھے جنہوں نے شہر آکے آنکھ کارپریشن کروایا تھا اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شبت پٹی کس لیے جی لتیفی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو 22 خاندان امیر تھے گا ان میں سے ایک خاندان بھابی کا تھا بھائی جوٹ ہو بھولو جو پکڑا ہا جائے بائیس خاندانوں میں ان کو گسا رہے ہو باقی کیسے اگر انہوں نے پوچھ دیا تو ان کا باپ بتائے گا لطیبی میہ چھوڑے الیشن کے دینے وہ اس میں گدہ کو بھی باپ کہہ دیں گے جنیس صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ پکلے جمعے والا میرا جلسہ دیکھئے گا ہاں نہیں جلسہ پہ پڑھ لنگے تقریر بہت اچھی کرتے ہیں نہیں جن ناغن ڈانس بہت دیا کر دیں گے میں آتے بچ سامنو کہہ دیتا ہے جینا سامنو موٹ سیکل لے کے دے گا اسی انو ووٹ باوانگے موٹر سیکل کا دے باستے اسی مہت دا خوبنا نا لو بچ سامنو اپنا مطلب کرنے نے نے تے اسی دی اپنا مطلب کر دیئے اور یہی تو بھی بھی سب سے بڑا بھارا علمی ہے کہ ہم اپنا اولو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکشنز میں بھی وہی مطلب ایک کیمے والا نام یا بریانی کی پلیٹ خدا کا نام لے یہ موقع ہوتا ہے قوموں کی تقدیر بدلنے کا اور کیا آپ پورے محلے کی بہتری زوجیں آپ اپنی موٹر سائی کو کا زوجیں سارا محلہ یک زوار لو کے کہے گا جب تک گلی کا نام لطیف اسٹیٹ دے رکھا جائے گا ہم ووٹ نہیں دے گے اللہ تیفیزہ خدا کا نام لے آپ اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں اگر دیکھنا ہے تو کینڈیڈیٹ کا کریکٹر دیکھیں تو بھائی کریکٹر تو پھر ان کا یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے ہمارے محلے میں آئے تھے تو انہوں نے ہم سے آسٹریلیا کا سٹوڈنٹ ویزا لگوانے کا پچیس ہزار رویہ لیا تھا خدا کا خوف کرے آپ نے پھر دھادی کر دی نا سٹوڈنٹ ویزا اور آپ کا یہ ہم نے ان سے کہا تو کہنے لگے بھائی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں لطیفی صاحب میں نے پہلے آپ کا پچیس ہزار واپس کیا ہے پھر کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں میں نے بہت اچھے یعنی گیارہ سال بعد واپس کیا پچیس کا پچیس تو اور کوئی پانچ ساتھ اوپر رکھتے تو ہمارا غصہ ڈھنڈا ہوتا ہے تو اور کیا کہتے ہیں نا جیسا مو فیسی چپیڑ جیسے امیدوار میں ایسے بوٹر ناظرین یا میں سے لے لی ایک جو ڈیسی کومیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا یہ جو رویہ ہے مالدار اسامی تلاش کرنا رشتوں میں اللہ کا مدر کیوں خوفی ختم ہو گیا رشتوں میں اسامی کا لفظ بولتے ہوئے عجیب لگتا ہے لیکن ہم کرتے ہیں ایسا اس کا ایک لا محالہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے میں اور رشتوں میں خاندانوں میں جھوٹ کا چلن بڑھتا جا رہا ہے یار پاج نہد ایک بات کی طرف میری توجہ ہوئی ہے میں تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یار آپ اگر ضرورت رشتہ کا بشتہار پڑھیں نا ایک 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 منہ ٹھہر جاؤ تمہاری کیا تک بنتی ہے ضرورت رشتہ کے شتہار پڑھتے پھر ہوئے تمہیں اخبار میں پڑھنے کے لئے اور کچھ نہیں ملتا اللہ جی آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کچھ سستی گڑی کا شتہار ہے کیونکہ میری کمیٹی نکلنے والی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کمیٹی پلاس سکوٹر is equal to any car ہو سکتا ہے تو تم نے اگر کمیٹی پلاس سکوٹر کرنا تھا تو کار بھرائے فروخت کے شتہار پڑھو تم ضرورت رشتہ دیکھ رہے سر پکڑے گئے یار اس کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں وہ بندہ ضرورت رشتہ کہ شتہاروں پر فوٹا رہا کے اخبار پڑے بڑے تم نہیں سیریسلی ایمان سے کوئی بات اندر آیا تو ہمیں تو بتا دیں یار آپ لوگ نے تو حادی کر دی ہے ویسے میں گالکی موہ کڑی ہے تو ہی تے سارے بھی نورا لکھے پہلے جو میں کوٹھے تھے کلی جی سوٹی یہ دیکھتا ہے میں چیل آنی پہلے ہی ہنڈی چیل کا ہے اس نے نہیں سر کلی جی کا ہے نہیں ویسے سیریسلی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ضرورت رشتہ کا جو استیار ہے اس میں بہت ساری رشتے کے علاوہ ضروریات لکھی ہوتی ہیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤں جب واقعی ہم ضرورت رشتہ کا استیار انٹریسٹن پڑھتے تھے جب ہم انٹائٹل تھے دیکھنے کے اس وقت کے استیار میں اور آج کل کے ضرورت رشتہ کے استیار میں زمین سمان تھا اے کیا یاد کرتا ہے کردار فیملی یہ وہ دیکھا جاتا تھا لفظ لکھے تمہیں اگر یاد ہو آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے واقردار شریف و نفس ایک ٹپیکل قسم کا ایک استیار ہوتا تھا کہ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے شریف پڑے لکھے اور مینٹی لڑکے کی ضرورت یہ دو تین لفظ کیا خصوصیات ہوتی تھی ہر اشتہار کا خاصہ ہوا کرتی تھی اب تم دیکھ لو کہ ہر اشتہار میں کھلے عام لفظوں میں لکھا ہوتا ہے اچھی جوب اچھی زیلری بیرونے ملک سیٹل یعنی ایک ایک جو خوبی ہے یعنی بلکہ ایک ایک خوبی کیا ہے اگر کھل کے بات کی جائے کہ یہی خوبی گمہاں پھر آکے کان ادھر سے پکڑا جائے ادھر سے پکڑا جائے کہ جی پیسہ ہے لڑکے کے پاس کے نہیں بہت ایمان سے شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کدھر کو چل پڑے ہوئے ہیں ہماری کیا ذہنیت بن گئی ہوئی ہے اور ہماری کیا ڈیمانڈز بن گئی ہے ایسی ڈیمانڈز انسان کی بلکہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی نہیں کیوں اچھا پہلے بھی بارال ماں باپ کے ذہن میں یہ تو بات ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ جہاں پہ ہو وہ بارال اس بات کا یقین کرتے تھے کہ وہ اس قابل ہے کہ گھر چلا سکے اور اس کے پاس بارال اس کی مالی احسیت کیا ہے اور اگر کوئی دل کے کسی گوشے میں کوئی لالچ ہوتا بھی تھا تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی اور اگر اس کا اظہار بھی ہوتا تھا تو ڈھکے چھپے لفظوں میں ہوتا تھا اب تو دیدہ دلیری کے ساتھ بقاعدہ مانگا جاتا ہے پہلے صرف یہ دیکھتے تھے یا چاہتے تھے کہ نوٹی شوٹی کھاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ گڑی بوٹی ہے نوٹی شوٹی نہیں گڑی بوٹی اب تو بتاتے ہیں کہ لڑکے کے پاس بہت پیسے ہے اس سے پہلے ڈاکہ پڑ جاتا ہے اب بالکل ٹھیک ہے ایک ڈاکہ تو ڈاکو مارتی ہے دوسرا ڈاکہ پھر کوڑی بوٹی آل ایک دوسرے کو مارتی ہے یار امان سے شوق اور سکت ہی ختم کر دیا ہے لڑکوں کے اندر میند کرنے کی اور خود کچھ بننے کی اور اپنا مستقبل سوارنے کی جو پہلے ہوتی تھی کچھ جگہ یا کہلیں کچھ سپیس چھوڑ دیتے تھے لڑکا اب یہ خود فیل کرے گا وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ پریپرہ ہی ملے ہار پاس ہوگی ہیں میں اس حوالے سے ایک خاص زاویے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے مالدار اسامی تلاش کرنا رشتوں میں اللہ کا کیوں خوفی ختم ہو گیا رشتوں میں اسامی کا لفظ بولتے ہوئے عجیب لگتا ہے لیکن ہم کرتے ہیں ایسا اس کا ایک لا محالہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے میں اور رشتوں میں خاندانوں میں جھوٹ کا چلن بڑھتا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب مالی حذیت ہی میار ہوگی تو مالی حذیت ظاہر کرنے میں بھی جھوٹ کا سارا لیا جائے گا لڑکا کرتا کچھ بھی نہیں ہوگا بتایا کچھ اور جائے گا ہاں جی ہاں جی جیسے وہ ہم ڈراموں میں بات کرتے ہیں کہ پائی جی منڈا کی کرتے ہیں جی ٹمبر مرچینٹ ہیں بیا تو بات بتا لگتے ہیں جی مسواکہ میں پہلے بتاتے ہیں جی منڈے کی شوگر میں لیا پہ پتا لگتے ہیں جی منڈا کھانڈا لے لچے میں انہیں لچیاں لے ڈبے دلہایا ہے پپو شوگر میں اچھا اس میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہی نہیں کہ صرف یہ لڑکی والے اس طرح کرتے ہیں دونوں اب ایسے کرنا ہے میں خاص طور پر اس کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ تو دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے لڑکی کے طرح سے بھی یہ لالچ ہوتا ہے کہ لڑکے والے امیروں لڑکے والوں کی طرف سے بھی مالدار لڑکی کی تلاش ہے یہ ہمارا بتیرہ ہے ہمارے اس ایٹیٹیوٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب رشتے مال و دولت کی بنیاد پر قائم کیے جاتی ہیں اور خدا اللہ خواستہ اسی مال و دولت میں اگر کمی آ جائے تو رشتوں کی محبت میں بھی کمی واقع ہو جائے ہماری اللہ معاف کرے طلاقی ہو جاتے ہیں جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے یہ گوگے کا جب رشتہ ہوئے تو اس کے گھر والوں نے بتایا جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے سسر نے اس سے کہا کہ یہ ساندھ پتہ لگائی کہ منڈا بڑا گھاندہ پیتے ہیں تو وہیلہ ہی بیٹھے ہیں کہ یہ ہے رہے وہیلہ ہی بیٹھے ہیں تو اسی اگر کچھ رکھو گے تو کھاں پیاں یہاں شادی کے بعد اس کے سسر نے ہماری بابی کو فون کیا کہ یہاں لڑکا کھاتا پیتا ہے ہماری بابی نے کہا توبہ استخدار اتنا کھاتا پیتا ہے وہ تو اتنا کھاتا پیتا ہے اتنا کھاتا پیتا ہے آپ تو ایسے جوٹ بور رہے ہیں میرا رشتہ تو ہوا ہی گیم بیسٹ ہے مجھے رشتہ کرانے کے لیے کوئی بھاگ داؤنی کرنی پڑی بس ایک دفعہ ضرور ترشتہ پڑا میں نے اخبار پکڑ کے میں لڑکی والوں گھر جا لیا اچھا ان کا دروازہ کڑکڑایا وہ مجھے اندری لے گئے اچھو ہاں اچھو کھڑکیاں دروازے بند کرنے شروع کر دی ہیں میں نے کہا شاید میں پساندہ آگیا ہوں انہوں نے لمحے پالا انہوں نے کہا رشتہ میں چھاڑے تو خبار پڑنے کیوں ہیں ناظرین گیاں میں نے لینی ایک جوٹی سی کوریشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا شاہ جی دل نہیں مانتا آپ کا گروہ 63 لاکھ کا جتنے تم غریب ہو تمہیں تو ڈیڑھ لاکھ پہ بھی مان جانا چاہے گا ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی انتخابی مہم میں مصروف سابق وزیراعظم پاکستان محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میں ایک شروع سے ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ سابق وزیراعظم اس کے ساتھ اگر آپ اور آئندہ وزیراعظم بھی کہہ دیتے تو بہت اچھا تھا لیکن اس کا بھی امکان نظر نہیں آرہا دور دور تک یہ تو آپ نے وہ بات کی ہے جو ساری دولیا کرنی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کا باشا اللہ منفرد پروگرام ہے اور آپ ایک منفرد صحابی ہے آپ کو بات بھی منفرد کرنی چاہیے منفرد بات کیا سیکھا روزا ہے منفرد بات تو یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وزیراعظم اچھا چلے جڑے وہ یہ بات کی بات ہے پہلے آپ کو قومی اسیمبلی کا الیکشن جیتنا ہے بلکہ اس سے پہلے قومی اسیمبلی کا الیکشن بھی بات کی بات ہے پہلے تو وہ جو آپ نے اساسے اپنے تفصیلات کاغذات ہے نامزدگی داخل کرواتے ہوئے جمع کروائے ان پر اتراز اٹھ رہے ہیں آپ نے ملتان میں کئی کنالوں پر مشتمل جو اپنے قیمتی ترین جگہ پر آپ کا خیر ہے اس کے آپ نے کل مالیت جو ہے وہ صرف تری سٹھ لاکھ روپے لکھوائی ہے دیکھیں جریت صاحب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے ایک پریکٹیکل آدمی ہوں میں نے اساسے لکھنے سے پہلے اور گھر کی قیمت لکھنے سے پہلے اپنے علاقے کے بلکہ اپنے محلے کے بلکہ اپنے گلی کے پراپٹی ڈیلر کو بلائے اس سے میں نے پوچھا ہے کہ میرے گھر کی کیا قیمت ہے تو اس نے مجھے ترے سٹھ لاکھ روپے آبت آئی ہے تو میں نے پھر وہی فارم میں بھی لکھنے یہ ممکن ہے کئی کنالوں پر مجتمل ملتعان میں قیمتی ترین جگہ پر آپ کا گھر ہے داراصل جریت صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سوہانی آپ کو ادھر بیٹھ کے اس کی قیمت لگ رہی ہے کئی کنالوں کی کتنی ہوگی آپ کبھی ادھر جا کے لوکیشن دیکھیں گے تو آپ کہے کہ ترے سٹھ لاکھ میں بھی تین لاکھ اور کم کر لو لوکیشن تو شاندار ہے یہی تو عرض کر رہو بھائی اس گھر کی لوکیشن تو اچھی ہے لیکن اس گھر کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا پرابلم ہے وہاں پہ مچھر بہت زیادہ ہے اور مچھر بھی جنیت صاحب اتنا موٹا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ شہد کی مکھی اڑ رہی ہے ایک لائے مچھر تو ہر جگہ پر اے یہ کہنا آزبا اوہ سہی ساڑھے مچھر تھی خاص گالی ہوئے کہ جتاں لڑ دیں تو درپڑ پا دیں کٹکو یہ تم نے کیمرے کے سامنے بکواس کی ہے یہ تو سب جانتے ہیں مچھر جب لڑتا ہے تو درپڑ ہی ڈالتا ہے وہ کونسا درپڑ ڈالتا ہے سنفیج آپ نے بول رہے مچھروں کی بات میں غوری صاحب یہ کیا بولے گا میرے گھر میں جو ما شاہ اللہ مچھر ہے وہ تو اتنے اتنے دو مچھر اپنے کندوں پہ بٹھا کے پھرتے ہیں مچھروں کی وجہ سے تو نے قیمت کم ہو گئی نا جنیت صاحب جو اصل بسلہ ہے جس کی وجہ سے وہ گھر ڈی ویلیو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں سایا بھی ہے سایا کونسا سائی جنہ اللہ سایا کوئی دھریک اللہ سایا تھا اور آپ حیران ہوگے سن کے غوری صاحب کہ وہاں پہ جو جن ہیں وہ بھی ہیٹ پہنتے ہیں آن جی بولو انجھے نا دیگا لو رہی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے گھر کی مالیت کروڑوں میں یہ جو باہر پھر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو لگتا ہے کہ کروڑوں بے مالیت ہے جو ایک دفعہ بھی ہمارے گھر میں آتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس گھر کی کوئی ویلیو نہیں کیوں چونکہ گھر کا جو مین گیٹ ہے اس پہ وہ ڈور کلوزر لگا ہوا ہے اور جب بھی کوئی آتا ہے اس کی انگلی دروازے میں ضرور آتی اور آتی بھی بائے ہاتھ کی انگلی ہے اور شوم ہوئی قسمت تیسرے نمبر کی انگلی آتی ہے آپ وہ گھر مجھے تریسے ڈلاک میں بھیج دیں میں جب بھی اس گھر میں جایا کروں گا اپنے بائے ہاتھ کی تیسری انگلی ہاتھ سے پکڑ کے جنیت صاحب مجھے کوئی اعتراض ٹھائی ہے آپ لے لے وہ بقا مگر آپ یہ بائے ہاتھ کی انگلی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے یوں دروازہ کھولتے ہوئے کتنے برے لگیں تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ برے لگیں شاہ جی دل نہیں مانتا آپ کا گھرور تریسٹھ لاکھ جتنے تم غریب ہو تمہیں تو ڈیڑھ لاکھ پہ بھی مان جانا چاہیے جواب دینا دیکھیں میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس گھر کے ساتھ بہت سی پراپلوم ہیں آپ یقید کریں کہ گھر کے بلکل ساب لے ایک دودھ دئی والے کی دکا ہے دودھ دئی تو چلو اچھی چیز ہوتی ہے مگر وہ جو بیشلے والا ہے اس کی آواز اتنی بھری ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ کروڑوں کا گھر نہیں لیتا کوئی بھی مہمان ہمارے دروازے کے ساب لے آتا ہے تو اسے بہت ہی بری آواز سے کہتا ہے وہ مہمان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سبزی منڈی کی آواز کدھر سے آئی یہ ساری عزرت راشی ہے جنیت صاحب اصل بات تو میں آپ کو اب بتانے لگا کہ ہمارے گھر کے آگے سے بینسیں بہت گزرتی اور وہ بینسیں ایسی ہیں کہ این ہمارے دروازے کے سامنے آکے گوبر کرتی اور جنیت صاحب ایک اور وجہ اس گھر کی قیمت کم ہونے کی یہ ہے کہ اس گھر کے سٹور میں بلی نے بچے دیا میں نے تو جنیت صاحب پراپٹی ڈیلر کو یہ تک کہا تھا کہ تری سر لاکھ سے کچھ تو بڑھاؤ میں بلی کے بچے بیچ میں دے دوں گا سر لاکھ سر لاکھ گھر کو بھی چھوڑے آپ نے اپنے اساسوں میں نہ کوئی زیور ظاہر کی ہے اور نہ کوئی گاڑی یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہ ہو جنیت صاحب آپ یہ بات سن کے حیران ہوگے کہ بیدے اپنی جو ذاتی گاڑی ہے وہ بیچتی ہے بیٹھ رہا تھا تو میں نے پھر اپنی گاڑی بیچ کے تو اس میں بیٹھ شروع کر دی صرف اس لیے کہ میرے وطن کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے آپ یقین کریں کہ اس بیٹروں میں صرف میں ہی سفر کرتا ہوں اب تو کوئی بندہ بھی کسی شخص کو بیٹروں ساپ جاڑ ہمارے ساتھ رہیے گا جتنا کام الیکشنوں کے نیڑے ہوتا ہے نا کام پورے پانچ سال نہیں کتنے افسوس کی بات چاہیے نا تو او دے بعد چا تا ووٹ لے نا تا پیر ہو نا نبوہ گھول کے پائی جی کتر رہا پیر اگر کہ ووٹ لے اچھا یار ایک انتہائی اہم بات میں یہ بتانی چاہ رہا ہوں کہ کل ہم نے وہ لگاریوں کے علاقے میں جو عوام کو احتجاج کرتے ہوئے ڈسکس کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی دکھائی تھی بلکہ سارے چینلوں نے بھی دکھائی اور اخباروں میں بھی آئی اس کے بعد آج ایک اور واقع ہوا بلکہ کل ہی ہوا آج دکھایا گیا اور اخباروں میں بھی آیا کہ سلیم مزاری خاندان کے جو سردار وہ بھی ووٹ لینے کے لئے گئے ہیں اور ان کے حلقے کے لوگوں نے بھی ان کے آگے احتجاج کیا ہے اور شور برپا کیا ہے کہ کیتا کیجئے سا ڈیلی جڑا پھر ووٹ لینا اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ سنی ہے کہ جنہوں نے وہ لگاری سردار صاحب کا راستہ روکا تھا وہ جو لڑکا تھا جو زیادہ ادھل بول رہا تھا ان غریب لوگوں کا جو اپنے آپ کو لیڈر شو کر رہا تھا ادھر گفتبو میں اس کو تڑیاں لگنی شروع ہو گئی کہ آنکھ سردار صاحب سے فورا معافی مانگو اور یہ جو ہے ہر طال ہر طول ڈراما بھائی یہ بند کرو ورنہ تم اپنی جندگی کے خود ذمہ دار ہو اس میں یہ بات نہ بھی ہوتی تو میں ضرور یہ کہنا جنگران وزیراعظم بنے ناصر الملک صاحب جن کا بقاعدہ درمیانی خالہ جیسے مو ہے ہوتا ہے نا جی درمیانی خالہ ہوتی وہ پیاری ہوتی تو ان کو ضرور تم یہ سمجھ رہے کہ تم نے کور کہ لیا یہ پیارا کہ پیارے تو ہیں پاکستان کے تو کور ہو جاتا کرو کہ کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرنے پہ اگر کوئی سردار کوئی اپنا جگیردار کوئی چودری کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ از خود نوٹس لے اور یہ بیلکل کسی کو یہ جرت یا موقع نہ دے یہ لاجمی بولنے دیں جو عوام ہے جو ووٹرز ہیں ان کو حساب لینے دیں مانگنے دیں ان کو یہ بولنے کا حق ہونا چاہیے کہ پائی جی کدر آئے تو یہ کہتا ہوں کہ پائی جی کدر آئے ہو یہ پوچھنے کا حق ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ اس بات پہ اتجاج بھی کرنا چاہیے ووٹرز کو کہ پانچ سال کے کاؤو مال سمجھتے ہیں پبلک کو آپ کیا سمجھتے ہیں یار نہیں باکنگ کام پورا ہو لیندیو پھئر کر لینے جتنا کام الیکشنوں کے نیڑی ہوتا ہے نا کام پورے پانچ سال نہیں کتے افسوس کی بات کام شم کراؤ نا تو او دے بات چھتا ہوں ووٹ لیند پھئر ہو نا نبوہ گھول کے کب پائی جی کدر پھئر ہو کہیں کہ ووٹ لیند تو ان کہیں پائی جی میں کار نہیں گا تم دیکھو نا ان لوگوں کو ذرا بھی شرب نہیں آتی کس موں سے ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں ان خاندانوں میں چلے جاتے ہیں ان لوگوں سے یہ بغل گیر ہوتے جن کو پانچ سال تک شگل نہیں دکھاتے اور ان لوگوں بھی ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتے جو اس کو اخلاص سمجھ لیتے ہیں پائی جی یہ تو ہم کلپ ہی رہے ہیں اور شروع سے میڈیا بھی کلپ ہی رہا سارے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں مگر یہ جو آگے سے ریاکشن اب شروع ہو گیا یہ بڑا خوشکن ہے یہ امید آفزا ہے اس کو لائیمن انکریج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سب کو جو مشینری اس وقت کام کر رہی ہے اس ساری مشینری کو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور ادھر یہ جو لیڈر صاحبان پانچ سال فارغ رہا کہ آخری جمعہ ووٹ مانگنے چلے جاتے ان کو بھی مہی تھوڑی سی نصیت کرنی چاہتا بلکہ مشورہ دینا چاہتا نصیت سون دی کے دینے وہ بھی اپنے حلقوں میں احتیاب چھے جائیں چونکہ غریب جیڑا نا جی فل اُبال گئے ہیلمٹ پین کے جائیں جانی نا اب پانچ سال نہیں گئے اب جا کے اگر بیسو اٹھارہ میں کہیں گے کہ دادا یہ رہا بیسو چودہ دادا فاتحہ پال دی دادا چار سال بعد پول گیا ہندہ دادا ماشاءاللہ سونی ہند آکے گیا ہندہ انہوں نے تو کہنا کہ پائی جی اٹھو 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 دادے نا یاد کر دادا اپنے اپنے حلقوں میں کام نہیں نہ کیا ہوا وہ اول تو اپنے حلقے میں جائیں اگر جائیں تو علاقے سچوں کو اطلاع کر جائیں اگر اگلے ہوتھے بن لیں پائی جی اولا ووٹ تے چھڑو ہی پی چلا بھی تو اٹھو لوگ ڈال رہے ووٹ سا اٹھو لے کے میں اکتاہ جو ہے نا انتہا کو پہنچ رہی یار ایسی انتہا کو یہ کر کرتے ہوئے بھی ایمان سے شرمندگی ہوتی ہے یہ کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ کسی بیورگ کے آگے مائک کر دی ہے اگر کسی شاہفی نے کہ کنوں ووٹ دیو گے تو ایسی گندی گالی انہوں نے آگے سے نکال دی اور ان کے لہجے سے ان کی گفتگو سے ان کی گالی گلوش سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بابوں کی بات چھوڑو بابے تو اچھے محل میں بھی گالی نکال دیتے یار وہ آپ کے ملے کے بابے ہر وقت نکال دیتے میں پڑھے لکھے بابوں کی بات ساڑھے ملے بابے بتی جاوے تادری گڑھا کردے بتی آوے تادری گڑھا کردے نظرین یہ تا آج کا اسپحال اور آج کی خوبصورت بات یہ کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے لیکن توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ